اسلام علیکم فرانس بلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایچ بی اے سیرسز میں تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں کلکس ویوز اینپریشن کے بارے میں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ برائٹ سائٹ بھی شو کی ہے اور تھوڑی سی دارک ریالیٹی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شو کی ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسک واش کرتے رہنا میں نے کمپلیٹ گائیڈ کی ہے آپ لوگوں کو کلکس ویوز اینپریشن فائیور پر کیا ہوتے ہیں تو اس لئے ویڈیو کو لاسک واش کرتے رہنا اور جو میرے دو چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا تو چلیے فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جہاں تو فرنڈز ہم آگئے ہیں اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور یہ ہے میری فائیور کی پروفائل اس وقت کرنٹلی دو اوڈرز میرے پینڈنگ ہیں جو آلماس کمپلیٹ ہے میں تھوڑے دیتا کہ انہیں ڈیلیور کر دوں گا اور یہ وہ گیگ ہے جس کے عاق پر مجھے ایک اورٹر جگا جس کا اپر مل بھی کوئی جسلس کیا اور آئی بٹن میں اس گیو ایو اے ویڈیو کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کو لازمی سے جا کر ویچ کرنا meas quiet وہ ٹوپ کی تیرنے بھی تمrok باصلک ویڈیورمٹس پڑنا تو اب میں آپ کو بتاتاوں گیگز، اپنے اور ٹمکٹ بفکی کیا چیز ہوتی تaxbir اب اپنی گیگز کا تیکچیاب ڈیو کر نے بھیراہ تو گیکس کا ٹیپ آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے سمپلی ڈیش بور سے آپ یہاں پہ آپ کو گیک کا سیکشن مل جائے گا اس کو اوپن کر لینا اوپن کر لینے کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں میں نے لاسٹ تھرٹی ڈیز فیلال اوپن کیا آپ لاسٹ سکس منت تری منت کر سکتے لیکن فیلال ابھی میں لاسٹ تھرٹی ڈیز کی بات کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ بیسیکلی یہ کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امپریشنز کی امپریشنز کیا ہوت ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے میں کس کوئی چیز سرچ کرتا ہوں جیسے اب یہ جتنی بھی گیکز ہمیں شو ہو رہی ہیں اور ہم نیچے سکرول ڈاؤن کر رہے ہیں تو ہر گیک کو ایک ایک امپریشن مل رہا ہے یہ ایک امپریشن کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ ان کی گیگ ہمیں شو ہوئی اب جن کی تھامنیل ہمیں اچھی اٹرکٹیو لگے گی ٹائٹل اچھا ہمیں نظر آئے گا تو ڈیفینیٹل ہم اس گیک کو اوپن کر کے ضرور دیکھیں گے اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ جتنی بھی گیکز میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں یہ ایک امپریشن ان کو کاؤنٹ ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے بیسیکلی امپریشن اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دیکھو امپریشن کیسے انکریز ہوں گے جب آپ کی گیک رینک کرے گی تو ظاہر ہے اس کی امپریشن انکریز ہوں گے ابھی آپ دیکھیں میرے تھرٹین کے 5.9 کے 3.1 کے ایٹین کے 9.7 کے کتنے زیادہ امپریشن ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ میری گیکز اس وقت فائیور پر کہاں پر رینک کر رہی ہے ابھی بھی یہ تھوڑے ابھی ڈاؤن چل رہی ہے میری گیکز میں بھی دکھاتا ہوں کیسے ابھی تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے میں آپ کو صرف برائیٹ سائیڈ نہیں دکھاؤں گا بلکہ ریالیٹی بھی فیس کر رہا ہوں گا بھی ویٹ کریں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلک کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ اپنی سوشل میڈیا پروفائلز پر اپنی گیکز کو شیئر کر رہے ہیں اس کے تھرو آپ کو کتنے کلکز ملتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو ہوتے ہیں اب اگر آپ کسی بھی گیک کے اوپر کلک کریں گے نیچے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو ملے گی کہ یہاں پر دیکھیں نیچے تھوڑا اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر آپ کو ایک گراف بھی ملے گا ویوز یہاں پر میں امپریشنز کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہ مجھے دکھائے گا کہ لازت تھرٹی ڈیز میں میری گیکز پر پر ڈے کیا امپریشنز آ رہے ہیں آپ یہاں پر سے بھی دیکھ سکتے کہ کن دنوں آپ کی گیک کی رینکنگ کم ہوئی ہے آپ ون بائی ون ڈے بائی ڈے بھی یہاں پر اس گراف کے تھوڑ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب بتاتا ہوں کہ ویوز کیا ہوتے ہیں ویوز ہوتے ہیں کہ جو بھی گیک آپ نے سرچ کی اس کو جب آپ نے اوپن کیا اوپن کر کے اس کو پوری ڈیٹیلز کو چیک کیا اس کو اب یہ ایک ویو کاؤنٹ ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں یعنی کہ جو آپ کا سیکشن ہے گیک کا یہاں پر اب یہ اس گیک کے سیکشن میں یہ ایک ویو کاؤنٹ ہو گیا کہ ایک امپریشن دیا ہے فائیور نے اور اس کے اوپر کلک ہوا اور کلک ہونے کے بعد اس کو ویو کیا بائیر نے میں بائیر ہی ہوں اب فائیور کی نظر میں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اب میرے امپریشنز ہیں تھرٹین کے میں نے سیون سکسٹی تھری سوشل میڈیا سے کلکس لیے اور ان دونوں کی ایوریج ملا کہ ٹوٹل مجھے جو ویوز ملے وہ ملے وان پوائنٹ ٹو کے اب یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گیگ کتنی اچھی ہے اس کی آپ نے کتنی اچھی بنائی ہے ٹائٹل کتنا اچھا رکھا ہوا ہے تو ان امپریشنز کے بعد آپ کی ویوز کتنے کنورٹ ہو رہے ہیں اگر تو کنورجن ریٹ بہت زیادہ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹائٹل اور آپ کی جو ایمیج یوز ہوئی ہے وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے کہ باہر کے سامنے جب اس کا امپریشنز اس طریقے سے جب اسے شو کیا جاتا ہے تو باہر اس پر کلک کریں وہ کلک تب ہی کرے گا جب اسے آپ کی گیگ اٹریکٹیو لگے گی تو اس کو اٹریکٹیو دکھانے کے لئے ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے آپ کا اور اس کے بعد تھمنیل آپ کی اچھی ہونی چاہیے اس پر میں نے پہلے ویڈیوز بنائی ہیں گیگ کیسے کریٹ کرنی وہ آپ جا کے لازمی سے فائیور سیز میں واش کر لینا تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم لاسٹ سیون ڈیز اب جب ہم لاسٹ سیون ڈیز کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ میری گیگ سب ہی ریڈ ایروز آپ کو شور ہیں اس کا مطلب میری گیگ ڈاؤن سیل نہیں دیکھو یار میں آپ کو ریالیٹی دکھاتا ہوں میں کوئی فیک کام نہیں کرتا کہ میں صرف آپ لوگوں کو کچھ سہنیرے خواہ بھی دکھاتا رہوں کہ یار آپ ہمیشہ رینک ہی کرتے رہو گئے فائیور پر اورڈرز کی بھرمار ہے یہ ہے وہ ہے دیکھو میں لیول ونڈ سیلر ہوں مجھ پر بھی برا وقت آتا ہے فائیور پر جسے آپ کہہ سکتا ہو برا وقت کہ مجھے بھی اوڈرز کم آتے ہیں میری بھی امپریشنز ڈاؤن ہوتے ہیں میری بھی گیگ رینک ہونا کم ہو جاتی ہے میرے بھی کلکس کم ہوتے ہیں میرے بھی ویوز کم ہوتے ہیں اس لئے آپ لوگ ڈی موٹیویٹ نہ ہوا کرو میں یہ یار باقی جو یوٹیوبرز اس پر ویڈیو بناتے ہیں مجھے صرف ان سے ایک ہی بات کا گلہ ہے کہ آپ انہیں ریالیٹی فیس کروائیں جو بھی آپ کے سبسکرائبز ہیں تاکہ وہ اچھے سے ریلیٹ کریں جب انہیں آپ ریالیٹی نہیں دکھاؤ گے انہیں صرف سنارے خواب دکھاتے جاؤ گے تو یار وہ بچارے ہیں ان کی غلطی پھر کیا ہے وہ تو پھر یہ سمجھیں گے یار ہم میں کوئی مسئلہ ہے جو ہمیں اورڈرز نہیں ملتے بھی آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ سکتے ہو میں لیول ون سیلر ہوں سٹیل مجھے میرے امپریشنز راؤن ہوتے ہیں میری گیگز نیچے جاتی بھی اب دیکھو کوئی بھی میری گیگ رینکٹ نہیں کر رہی اورڈرز مجھے پھر بھی دو گیگز پر ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ امپریشنز اور کلکس اتنے بھی برے نہیں ہیں بہت برے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لحاظ سے یہ پھر بھی ٹھیک ہے کہ اکتیس سو پندرہ سو اچھے سو نبے بتیس سو اتنے زیادہ امپریشنز میری گیگز پر حالانکہ یہ رینکٹ نہیں ابھی ہے تقریباً میں اگر اندازہ لگاؤں تو یہ کئی سموئر تھرڈ یا فورت پیج پر ہوگی میرے اس کیورڈ پر تو اتنی مطلب ڈاؤن ہے فرس پر نہیں ہے لیکن تھرڈ پر ہوگی سیکنڈ پر بھی نہیں ہے یہ میرا جو اندازہ ہے میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں یہ تھرڈ پر بھی نہیں ہے سیکنڈ پر نہیں ہے سوری تھرڈ یا فورت پیج پر یہ میری گیگز رینکٹ کر رہی ہیں پر سٹیل مجھے دو آرڈرز مل گئے ہیں لیکن جب میری گیگز اچھے مطلب امپریشنز آتے ہیں کلکس آتے تو ظاہرہ آرڈرز کنورٹ ہوتے ہیں ابھی آرڈرز ڈیپینڈ کرتا ہے جب فائیور نے آپ کو اتنے زیادہ امپریشنز یہ اس میں سے اچھے کلکس ہیں لیکن پھر بھی آپ کو آرڈر نہیں مل رہا تو فائیور سمجھتا ہے یا ان کی سرویس ریلیٹڈ نہیں ہے اس سیلر نے اپنی سرویس کے اندر یا اپنی گیگ کے اندر کوئی ایسی باتیں لکھیں جو باید اس سے اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ کچھ اوری چیز سیل کر رہا ہے تو پھر جب دیکھتا ہے کہ یا اتنا زیادہ میں اس کو پرموٹ کر رہا ہوں اس کو امپریشنز زیر ہوں کلکس بھی ہو رہے ہیں ویوز آ رہے ہیں اس کے باوجود جب اس کو آرڈر نہیں آرہا تو فائیور کہتا کہ یا بندہ ہی فارغ ہے اس کی سرویس اچھی نہیں ہے اور پھر وہ آٹومیٹیکلی آپ کی گیگ کو ڈاؤن کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور آپ کی جگہ دوسری گیگز کو اوپر لاتا ہے یہ فائیور کا سسٹم ہے اگر آپ کی گیگ اچھی ہے آپ کی امپریشنز آ رہے ہیں تو آپ کو اوڈرز بھی آنے چاہیے اگر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب آپ کی گیگ کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جسے آپ کو سولف کرنے کی ضرورت ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی امپریشنز کلکس ویوز اور آرڈرز کا آپ کو سبھی آئیڈیا ہوگا کینسلیشن ریٹ ہوتا ہے کہ آپ کے لاس جو بھی آپ نے سلیکٹ کے اس کے اندر کتنے آرڈرز آپ کی کینسل ہوئے وہ یہاں پر آپ کو کینسلیشن ریٹ ملتا ہے اور باقی یہی تھی آج کی ویڈیو امپریشنز امید کرتا ہوں بہت سیمپل اور ریالیٹی آپ کو فیس کر رہی ہے مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس بات میں کہ آپ لوگ سمجھو کہ یار یہ میں بتا رہا ہے تو دیکھو اس کے بھی امپریشنز کم ہوتے ہیں اس کی بھی ڈاؤن چاہ رہی دیکھو میرا کام ہے آپ کو ریال نولیش پروائیڈ کرنا اور ریال جو بات ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا میں اس بات میں اپنی اچھائی سمجھتا ہوں کہ یار ٹھیک اگر میں نے کسی کے سامنے ریالیٹی رکھی مجھے اوڈرز پھر بھی آ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور اپریشنز اتنے بھی برے نہیں ہیں لیکن میں پھر بھی اگر میں ریالیٹی آپ لوگوں کو فیس نہیں کرواؤں گا تو بھائی جن آہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر میرا یہ چینل بنانے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا اگر میں آپ کو سچ نہیں بتاؤں گا ریالیٹی فیس نہیں کرواؤں گا تو آپ کبھی ہمیشہ ڈی موٹیویٹ رہو گئے یار مجھے اوڈرز نہیں ملتا ہے اس کا مطلب میرے اندر ہی کوئی کمیہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے آپ کی گک کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے سامٹائمز آپ بھی آپ کی گک کے اندر سب کچھ اوکے ہونے کے باوجود بھی آپ کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہمیشہ اپنے آپ کو امپروف کرنے کی طرف آپ لوگوں نے بڑھنا ہے